موسیقی السلام علیکم ناظرین کیا حال جال ہے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ پاک آپ کو سب کو خوش و خرم رکھے اور دے ساریاں خوشیاں دے ترقی دے میرے بھائیو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں میں درہا گاڑی بھی ساتھ چلا رہا ہوں اور ابھی جمعہ پاڑ کے نکلا تھا کافی دوست ملتے ہیں ابھی ایک دوست ملے مجھے وہ کہہ رہا ہے جی آپ اوبر کر رہے ہیں تو آپ اوبر کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائیں تو کافی سارے میرے دوستوں کی جو بھائینا ریکویسٹ آئی ہے کہ اوبر پر بھی ایک ویڈیو بنا ہوں پہلے میں جیسے گلوگو کرتا تھا اور سب سے پہلے الحمدللہ ویڈیو بھی میں نے جو اپلوڈ کی تھی گلوگو کے بارے میں اور انشاءاللہ امید ہے کہ اوبر بھی میرے خیال میں دو آزار اٹھارہ میں ویزے کھلے تھے شاید رومانیا کے اور جو نئے لڑکوں میں جو نئے بندوں میں میں شاید پہلا بندہ ہوں جس نے اوبر کا ٹیسٹ پاس کیا تھا اور لوگوں کو تھوڑی سی انفرمیشن دی تھی اوبر کے بارے میں ابھی تو کافی لوگوں کو پتا ہے لیکن ہوں گے ہم دنوں نے ایک ساتھ ٹیسٹ دیا تھا اوبر کا اوبر اور بولٹ کا ایک ہی ٹیسٹ ہوتا ہے یہ جو بھی میں ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ جو سیریس وائز بناوں گا پارٹس میں میں آپ اپلوڈ کروں گا اس میں یہ ہے کہ آپ کو پوری معلومات ملے گی اوبر اور بولٹ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے یعنی وہ ایک کمپنی ہے بولٹ کی اور اوبر بھی ایک کمپنی ہے دونوں کا کام ہے ٹیکسی کا یعنی سواریوں کا صرف مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ان کے ریڈز لگ ہوتے ہیں اوبر کے تھوڑے سے ریڈز لگ ہیں لیکن میں صرف اوبر کر رہا ہوں بولٹ کی فلیٹ میرے پاس نہیں ہے اور الحمدللہ میں جو ہے اپنی میری کمپنی بھی ہے اور کوئی بھائی جو ہے پار ٹائم بھی کرنا چاہتا ہے اوبر پر یا فول ٹائم کرنا چاہتا ہے تو میں اس کو جو ہے نا کنٹریکٹ دے سکتا ہوں پار ٹائم کا بھی دو گھنٹے کا کیونکہ میں خود لیگل کام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ یہاں پر رہا ہے کہ لیگل کام کریں سب سے امپورٹنٹ پیپرز ہوتے ہیں پیسہ آنے جانے والی چیز ہے جن لوگوں کے پاس پیپرز نہیں ہیں وہ چورو میں کسی ملگ میں بھی ہیں ان سے قدر پتا کریں کہ لیگل سٹیٹس کیا ہوتا ہے اور ای لیگل سٹیٹس کیا ہوتا ہے پیسہ کمانا سے مقصد نہیں ہوتا زندگی کا بندہ شروع میں ہو سکتا ہے کہ پیسہ جب کمانا رہا ہو تو پیسہ آپ کو اچھا لگ رہا ہو لیکن ایک قائم آتا ہے جب آپ پانچ سات سال دس سال آپ کے گزر جاتے ہیں آپ کے پاس پیپر نہیں ہوتے ہیں پیسے آپ خوب بنا لیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر اگر آپ پاکستان جانا چاہیں تو آپ پاکستان نہیں جا سکتے کسی اللہ نہ کرے گمی خوشی پر آپ نہیں جا سکتے تو پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں پھر بندے کو اس چیز کی قدر آتی ہے کہ یار شاید میں اگر لیگل ہوتا تو اچھا ہوتا اس لیے میں سب بھائیوں سے ریکویش کرتا ہوں کہ پیسہ ٹھیک ہے پیسہ بھی کمائیں لیگل رہ کر آپ کا پیسہ درہ کماؤ سکتے ہیں تو کوشش کریں جب آپ آتے ہیں کمائی کو چھوڑ کے پیپروں کے پیچھے لگا کریں آپ کی جو کمپنی ہیں ان کو فورس کریں آپ کے پیپر بنائیں اگر اللہ نہ کرے اگر آپ کے وہ پیپر نہیں بناتے تو اگر آپ کو کچھ پیسے دے کر بھی پیپر بنوانے پڑتے ہیں تو میرا جو خیال ہے کہ بنانے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیا تھا ٹی آر سی آپ کے پلے تھی تو پیسے ہم نہیں دیں گے اپنا مطلب نکالیں آج ساستہ آپ سیٹ ہو جائیں گے پھر اس سے پیسے واپس لینے کا بھی کار ہوتا ہے پیسے واپس لے لیں لیکن کم از کم آپ کو اپنے آپ کو ایلیگل تو نہ کریں ہاں جس کے پاس پیسے نہیں ہے ابھی اس کا تو میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا ظاہر ہے پھر وہ بچارہ مجبور ہو جاتا ہے میں معذر چاہتا ہوں کیونکہ یار ٹائم نہیں ہوتا اور کچھ بائی جو میرے ہیں وہ بڑے ملو بھائی کمپلینڈ برا کرتے ہیں بلکہ ایک بائی کا میسیج آیا تھا مجھے ٹی جی آپ وہ بڑے مغرور ہیں بڑی شمنگی کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے میسیج کا ریپلائی نہیں کرتے میرے بھائی ایک بندہ میسیج نہیں کر رہا مجھے آپ مجھے جو ہے نا کمیٹس میں لکھا کریں گے اس پر ویڈیو آپ بنائیں تو میں اس پر ویڈیو ضرور بنا دوں گا ایسا کر ممکن ہوتا ہے نا کہ سب کو لے کر ایک ہی دفعہ کال پر میں آپ سب کو سمجھا دیتا جو آپ جتنے بھی آپ کے سوال ہیں تو وہ میں کر سکتا ہوں لیکن اگر ایک ایک بندے کو اگر میں ریپلائی کرنا چاہوں تو یار جو جورپ میں رہ رہے ہیں ان کو پتے ہے کہ ٹائم کتنا قیمتی ہوتا ہے انسان کا ایک ہر بندے کو اگر فارس کر رہا میں دس منٹ بھی دیتا ہوں ایک بندے کو اگر میں دس منٹ بھی دیتا ہوں ایک بندے کو تو یار بہت ساری معاملات ہوتے ہیں پردیش کے اندر جو جورپ کے اندر رہ رہے ہیں ان کو زیادہ اچھی طرح پتے ہیں اور جو یورپ سے باہر ہیں دوسرے ملکوں میں بھی ہیں پردیسی جو جتنے بھی ہیں انہوں نے سب کو بتایا کہ ٹائم جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے ملتا بہت ٹائم ملتے ہی نہیں ہے امپورٹنٹ تو چھوڑ دیں ٹائم نہیں ملتا اگر ٹائم بندہ نکال لے تو پھر کام نہیں کر سکتا کام نہیں کرے گا تو افورڈ کیسے کریں گے یہاں پر یہاں پر ہر چیز کے جو ہے وہ پاکستان میں ایسا تو نہیں ہے نا ایک بندہ کمار ہے آپ کے والد صاحب کمار ہیں ماشاءاللہ پانچھے بچے کھا رہے ہیں یا پورا ہو سکتا ہے ان کی بہنیں بھی سپورٹ کر رہے ہیں پوری فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں سروائیو کرنا ایک بندہ کمار ہے تو میرے خیال میں سروائیو کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر جب تک آپ کام نہیں کریں گے آپ سروائیو نہیں کر سکتے یہ آپ کو اچھی طرح بتا ہوگا جو یہاں پر رہ رہے ہیں تو اگر تو ممکن ہوتا کہ سب کے کونٹریکٹس ہوتے ہیں سب کے ملو بے ایک ہی گھنٹے میں میں اگر جواب دے دوں پھر بھی کوئی بات نہیں بندہ گھنٹہ دو گھنٹے نکال ہی لیتا ہے یار اتنا بھی نہیں ہوتا بندہ بیزی لیکن اگر ہر بندے کو میں دس منٹ جواب دوں کال پہ یا اس کے میسے سن کے جواب دوں بڑا مشکل ہے بھی تو لہذا یار آپ نراض نہ ہوا کریں گے نراض نہ ہوا کریں ملو بے یہ معلومات جو آپ کو ویڈیو سے آج کال تو یوٹیوبر ہی بہت ہیں بہت یوٹیوبر ہیں ملو بے اگر میرے چینل سے آپ کو کوئی انفرمیشن نہیں مل سکتی تو کسی دوسرے چینل سے مل جائے گی آپ اسی طرح پہلے آپ یہاں پر آئیں پھر آج سا آج سا آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا باقی انشاءاللہ اوپر کے بارے میں میں مکمل آپ کو معلومات دوں گا کہ آپ نے اوپر کا کام کیسے کر سکتے ہیں اس میں آمدن کتنی ہیں گاڑی کون سی ہونی چاہیے اس میں تنخواہ کتنی ہوتی ہے یا پھر جیسے گلوو کا پرسنٹیج ہوتا ہے وہاں پر ویسے کام کرنا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ میں جو انا اپنی ویڈیوز میں ابھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا جیسے میں نے گلوو کے بارے میں بتایا تھا اور گلوو میں جب میں نے بتایا تھا تو ایک بندے کا میں نے لڑکوں کا بھی لازٹ ٹائم انٹرویو کیا تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں جی دیس ہزار کچھ مجھے ملے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیس ہزار کون کماتے ہیں میں نے کب بولا یار ویڈیو میں کہ میں دیس ہزار لی وہ کماتے ہیں اگر دیس ہزار وہ بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پانچ ہزار وہ کماتے ہیں پانچ ہزار وہ سیف کر سکتے ہیں میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے مجھے بتائیں کہ کسی ویڈیو میں میں نے بولا جو بندہ گراس گراس انکم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ اس میں سے اخراجات نکالنے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی آپ میں روز کے بنائے ہیں وہ آپ سارے سیف کر لیں گے ایسا تو نہیں ہے کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے جب آپ کماتے ہیں اس کے بعد جو اس میں سے ایکسپینسز نکال کے اس کے بعد جو سیونگ ہوتی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں وہ جو گراس ہوتی ہے وہ بھی بتاتا ہوں تو تھوڑی سی ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا کریں انشاءاللہ آپ کو کافی معلومات ملے گی گلے شکوے ٹھیک ہے بنتے ہیں آپ کے لیکن یار یہ بھی سوچا کریں کہ میں خود بھی کام کرتا ہوں اگر بندہ آٹھ نو گھنٹے کام کرے اور اس کے بعد کھانا پکانا اور بھی مملات ہوتے ہیں مطلب ہے فون بھی آگے پیچھے فیمیلیز کو ٹائم دینا پر ویڈیوز میں بناوں گا اوبر پہ مکمل میں اوبر کر رہا ہوں لیکن بولٹ کا سیم ہوتا ہے اگر سب سے پہلے جو ہے نا آپ کے پاس دو سال کا لائسانس ہونا چاہیے دو سال ایشو ڈیر جو ہے نا دو سال پر آنی ہونی چاہیے چاہے پاکستان نہیں ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈینز بھائی جو ہیں وہ ظاہر ان کا لائسانس یہاں پہ کنوارڈ نہیں ہوتا بنگا دیش کا یہاں پہ لائسانس کنوارڈ نہیں ہوتا لیکن اگر ان کے پاس کہیں کسی گلف کانٹری کا لائسانس ہے دوبائی کہے سودیا کہے ملوک ہے کہ قطر کہے گلف کانٹری اس کوئی بھی ہے مسکر بیوز میں آتا ہے وہاں تو یہ ہے کہ وہ لائسانس ان کا جو یہاں پا رہا ہے وہ آہ آہ ویلیڈ ہونا چاہیے اور نو سی ہونی چاہیے وہاں کی جس ملک میں وہ رہ گیا ہوں یا رہ رے ہوں تو وہ یہاں پہ آکیا رومینین لائسانس جو ہے نا وہ لے سکتے ہیں ادروائز جو ان کا اپنے ملک کا لائسانس ہے وہ نہیں یہاں پر چینج ہوتا تو برحال جو پاکستانی ان کے لیے یہ ہے نپال کا لائسانس بھی چینج نہیں ہوتا موسیقی